اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سویل آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی کامران خان نے شہباز شریف اور نون لیگ پر لانت بھیج دی ہے لانت کیوں بھیجی ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لگ نیوز کو سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر پریس کر دیں اور کومنٹس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کومنٹس شامل کرتا ہے تو یہ عالم فہیم صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال وہ پاکستانی امیگریشن کروس کیسے کر گئی یہ سیما کے والے سے بات کر رہے ہیں اور نو اور دس مئی دوہزار تیس کا یہ واقعہ ہے جو کہ ان کے سابقہ شوہر نے بتایا واپس پاکستان آ کر انسار بننی کے پاس بھی وہ گئے جو کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ امیگریشن کروس کیسے کر لیا اگر وہ غیر قانونی چینل کے طرح پاکستان سے باہر گئیں تو بہت بڑا سوال ہے اب اس کا جواب ظاہر امیگریشن حکام اور ظاہر ایف آئیے والے ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیسے گئیں کیونکہ اس دن سب کو یاد ہوگا کہ نو اور دس گیارہ بارہ مئی تک ملک میں جو انٹرنیٹ کی بندش تھی جس میں فیس بک شامل تھا اس کے علاوہ سوشل میڈیا سائٹس تک جو ایکسس تھی وہ بھی نہیں تھی تو یہ ایک بہت بڑا سوال اس کا جواب مل جاتا ہے آپ کو کہ جو انٹرنیٹ تھا وہ بند تھا صحیح جو زوبیا کرن صاحبہ وہ لکھتی ہیں کہ جو زوبیا کرن صاحبہ وہ لکھتی ہیں کہ دیکھئے اور ظاہر ہے اب ان کا کوئی نہیں ہے مطالبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیما چلی گئی لیکن سیما طلاق اور خلا کے بعد وہاں زندگی گزار رہی ہے تو اس کا مطلب اگر وہ انہوں نے اپنایا بھی نہیں ہے ہندو دھرم کو جو کہ بھی سب کے لیے قابل احترام ہونا چاہیے تو اپنانے کے بغیر بھی اگر وہ اپنی زندگی جی رہی ہیں تو انہیں اس سے کوئی احتراز نہیں ہے لیکن انہیں اگر احتراز ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ واپس لوٹائے جائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو کہ ایک مختلف ماحول میں پروان چڑھیں اور یہ ان کا اپنا مطالبہ ہے اب یہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے اس کا فیصلہ ظاہر ہے ان بچوں کو ہی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو کرنا چاہیے حکومت کو بات کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ اس معاملے کو جتنا اٹھایا جانا چاہیے اتنا اٹھایا جائے لبنا صاحبہ لکھتی ہے کہ سب سے بڑھ کر جو سب بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے تو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے مگر یہاں کسی کو خیال نہیں ہے دیکھیں انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوا ہے جب انٹرنیٹ کی بندش ہو جاتی ہے جو سٹوڈنٹ سے وہ تیاری کرتے ہیں اور اگلے دن یونیورسٹی کی جانب سے خوشخبری آ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا پیپر کینسل ہے کل کا یا پھر ملتوی کر دیا گیا ہے تب تک جب تک انٹرنیٹ کی سربیسز دوبارہ بحال نہیں ہوتی اور ہمارے جو مرتضی سولنگی صاحب ہیں وزیر اطلاعات صاحب نگران وزیر اطلاعات وہ اکثر یہ کہتے ہیں ان کا الزام پتہ نہیں کیوں شارک پر ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ بند ہوا تھا اس کی وجہ ایک فالٹ تھا تو اتفاق سے یا پھر خسن اتفاق سے یہ فالٹ اسی دن ہی آ جاتا ہے جب پاکستان دری کے انصاب کا کوئی ورچول پروگرم ہوتا ہے آپ اس سے گندے ہو رہے ہیں آپ کے جو ازائیں میں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر مرتضی سولنگی صاحب ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے موں سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو ان کو بھی ان کا جواب دینا بعد میں بھاری پڑ جاتا ہے اور وہ جواب نہیں دے پاتے صحیح بات کریں گے کامران خان صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو کامران خان صاحب نے جو ٹوئٹ کیا ہے کامران خان کے ٹوئٹ میں کچھ ایسی چیز ظاہر ہے بلکہ لکھی ہوئی ہے وہ لانت بھیج رہے ہیں وہ لانت دعووں کو بھیج رہے ہیں وہ لانت ظاہر ہے مسلمی نون کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے ٹوئٹ میں انہوں نے ایک سکین شورٹ شیئر کیا ہے جس میں حمزہ شہباز شریف جو ہے ان کا ایک بیان ہے جس میں حمزہ شہباز نے کل جو ہے بیان دیا کہ اقتدار میں آ کر تین سو یونٹ تک بجلی فری دیں گے تو یہ سکین شورٹ شیئر کیا ہے کامران خان صاحب نے اور اس کے علاوہ اوپر انہوں نے لکھا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ سبحانہ وتعالی کی لانت آنے والی حکومت الٹی بھی لٹک جائے تو عوام کو تین سو یونٹ بجلی مفت نہیں دے سکتی عوام کے ساتھ کھلے عام دھوکہ دہی سرسر جھوٹ کا بازار گرم کرنے کا جو ہے ماحول بنا جا رہا ہے الیکشن کی آمد آمد ہر سیاسی جماعت کے وعدے جھوٹ کے پٹا رہے ہیں دیکھئے ایسے یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے کچھ ایسا ہی دعویٰ کیا اور کہا کہ بلکہ دعویٰ جو سب سے پہلے جو شروع ہوا تھا وہ علیم خان صاحب نے کیا تھا استحکام پاکستان پارٹی نے کہ ہم آئیں گے اور سب سے پہلے جو مفت بجلی ہے کیونکہ لوگوں کو سب سے زیادہ جب مشکل ہوتی ہے تو وہ بجلی کا بل وقت پر ادا کرنے میں ہوتی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں بجلی کا بل اگرہ ہوتا ہے تو وہ اور ابھی تو اور بھی زیادہ آئیں گے جب سردیاں ختم ہوں گی بجلی کی جو آپ کی خپت بڑے گی اور بجلی کا لوٹ بڑے گا اور اس طرح سے پھر گرمی میں اور تین سو تو ایک کوئی بہت شاید فیورٹ فگر این سب کا اچھا تین سو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سب سے دیتے ہیں گھرے لو صارفین کو اور کمرشل اور گھرے لو صارفین میں جب آپ ڈیویجن پیدا کرتے ہیں تو اس کا آغاز تین سو صارف اور وہاں سب سے دیتی جاتی ہے تو تین سو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو گھرے لو صارفین ہیں ان کو بجلی میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایسا ہی بیان دیا دیکھیں میں بلاول بھٹو کی بات کر رہا ہوں بلاول بھٹو صاحب نے یہ بیان بلکہ بیان تو پہلے ان کے جو انتخابی ان کی انتخابی محیم چل لی تھی ان دنوں بلاول صاحب نے یہ بیان داخت دیا اور اس کے بعد جب کاشف اباسی صاحب نے بلاول صاحب سے انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ ذرا آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ جو بیان دے رہے ہیں وہ ایک اپٹیمسٹک تو ہے لیکن ریالسٹک نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور ظاہر بلاول صاحب نہیں کر سکتے جب آپ نہیں کر سکتے تو آپ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں یہ تو ایک الیکشن اسٹنٹ ہوا نا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی حکومت ہے سندھ میں آپ کہیں اور نہ دے سندھ میں دے دیں نہیں دے سکتے آپ کو پتا ہے نہیں دے سکتے اور اس پر بلاول صاحب کا جو جواب تھا انہوں نے کہا کہ ہم کیا خواب بھی نہ دیکھیں ہم خواب دیکھنا چھوڑ دیں تو اب ہزاروں صاحب دیکھ رہے ہیں اور سبز بھاگ دکھا رہے ہیں عمام کو اس طرح علیم خان صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ تین سو یونٹ تک وجلی موف دیں گے کل حمزہ شہباز دیکھئے علیم خان صاحب یا جہانگیر خان ترین یا ہمارے جو سیاستدان جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ اپنے اپنے پیسوں سے تو دے سکتے ہیں لیکن جو آئی ایم ایف کی طرف سے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں یہاں آپ نہیں جا سکتے اور جب حکومت مجھے ایک فلم یاد آجاتی ہے جس میں وہ بٹن ہوتا ہے ریڈ تو کہا جاتا ہے کہ ریڈ بٹن ہے تو وہ دبا دیتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں دبانا تھا تو حکومت کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ نہیں دبانا تھا تو اب آپ بار بار یہ کہیں گے کہ ہم دیں گے ریلیف نہیں دے سکتے آپ کو پتہ نہیں دے سکتے سولہ مہینے اگر ہم دیکھیں جو نون لگ کی حکومت تھی تو اس سے پہلے بجلی کی جو فی یونٹ قیمت تھی کچھ چوبیس روپے تھی ٹھیک لیکن اس کے بعد اگر ان کی دیکھیں جائے جب سولہ مہینے میں ان کی حکومت رہی تو جب وہ بجلی کی فی یونٹ قیمت کچھ چھپن ستاون روپے ستاون روپے پر چھوڑ گئے تقریبا لیکن بڑی دادات میں فی یونٹ انہوں نے اضافہ کیا نون لگنے بھی اور چوبیس سے ستاون اگر آپ نکالیں گی تو غالباً یہ کوئی تین تیس کے لگ بگ یہ اضافہ ہے جو کہ یہ نہیں کہ دگنا آدھے سے بھی زیادہ آپ نے اضافہ کر دیا دگنا اضافہ دگنے سے بھی زیادہ آپ نے اضافہ کر دیا تو آپ چاہتے تو اپنے کپڑے بیچ کر لوگوں کو مفت آٹا فرام کروں گا اور اس کے بعد جس طرح سے لوگوں کے ساتھ حال ہوا وہ بھی سب لوگوں کے جو کپڑے وہ کچھ بھی سلامت نہیں رہے آٹے کے حصول کی لائنوں میں کھڑے ہو کر کچھلا جاتا تھا لوگوں کو ایک بیان جو بڑا اس وقت بھی مشہور ہوا تھا کس کا حمزہ شہباز صاحب نے انہوں نے اس وقت کہا تھا جب وہ وزیرالہ بنے تھے پنجاب کے تو حمزہ شہباز نے کہا کہ آج بجلی کا بل قیامت ڈھاتا ہے اور پنجاب بھر میں دیکھیں یہ غالباً سترہ جولائے دوہزار بائیس کے جو بائی پولز تھے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ وہ رہنوان جو کہ چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد پھر عدالتی ایک آرڈر آیا عدالت نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو رولنگ تھی مزاری صاحب کی دوست محمد مزاری جو کہ اس وقت سپیکر تھے پنجاب اسیمبلی کے تو ان کی جو رولنگ تھی اور اس رولنگ کو عدالت نے قلعدم قرار دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خط جو کہ چودی شجاعت حسین صاحب کا ہے اور اس کے بلبوتے پر آپ پوری جو پارٹی ہے وہ تمام تر لوگوں کے جو ووٹس ہیں ان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیں تو یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد ان کی رولنگ کو قلعدم قرار دیا گیا تھا اس کے بعد جب انتخابی مہم کا آغاز ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف نے سترہ جولائے کے جو بائی پولز تھے اس میں سب سے زیادہ نشستیں لیں تھی اور یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ اس وقت چودہ جماعتی اتحاد سے تھا اور ظاہر ہے تب بھی ان کی جو مقبولیت تھی تو اس میں اتنی جو اتنا اضافہ نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بعد جب سے یہ نو مئی ہوا ہے تو اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کی تو مقبولیت اور زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ نو مئی کے جو بھی ظاہر ہے جنہوں نے بھی جرم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن نو مئی کے جرم کی آڑ میں باقی لوگوں کو آپ سیاست کرنے سے محروم کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ زیادہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے پریس کانفرنس اس کے بعد انٹرویوز اور بہت ساری چیزیں بہرحال حمزہ شہباز صاحب کا جو بیان تھا وہ یہ کہتے تھے کہ بجلی کا بل قیامت دھاتا ہے اور اس کے بعد جو بجلی چھے ماہ سے سو یونٹ تک جنہوں نے ایک سو یونٹ تک بجلی مفت استعمال کی ہے ان کو ہم جو ہے وہ اب بجلی مفت دیں گے سولر پینلز جو ہے وہ فری میں دیں گے تاکہ جو ہے بجلی پیدا ہو سکے اور بجلی کی سہولت جتنی ہو سکے ہم عوام کو دیں گے لیکن اس کے بعد دیکھئے پھر بجلی کی سہولت عوام کو اس انداز سے لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی رہی اور ساتھ ساتھ عمزہ شہباز صاحب تو کچھ دنوں کے وزیر عالی ثابت ہوئے لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک بیان تھا کہ وہ فرط جذبات میں ایسا بیان دے گئے جب وہ ایک جو چلتا ہے نا شہباز شریف صاحب کا ایک فیض چلتا ہے جب جوش خطابت میں آتے ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ مائک میرے پاس ایک ہے یا بہت سارے ہیں تو پھر مائکوں کو جس انداز سے وہ جھالو لگاتے ہیں سوئیپ کرتے ہیں تو وہ ایک انداز ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کا اور اسی انداز میں شہباز شریف صاحب اپنے جملے میں یہ بھی کہہ گئے تھے ایک مرتبہ کے چھے مہینوں میں اگر میں نے بجلی ختم نہیں کی بجلی ختم نہیں کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے لوٹ شیڑنگ نہیں بجلی بجلی تو ختم کر دی اور ظاہر ہے آپ دعوے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا اور آپ دعوے بھی وہ کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کر سکیں گے دیکھئے پاکستان طریقہ انصاف نے اور عمران خان صاحب نے ایک دعوے کیا تھا کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اور اس کے علاوہ ایک کروڑ نوکریان دیں گے ان ریالسٹک دعوے تھا نہیں ہو پایا آخری دنوں تک نہیں ہو پایا اور اس کے بعد اب یہ دعوے جو بلاول صاحب نے کیا ہے کہ ہم گھر بنائیں گے اور ظاہرے تین سو یونٹ مفت بجلی دیں گے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب الیکشن اسٹینٹس ہیں اور آپ کو جب آئیں گے اقتدار میں آپ ان سے یہی مطالبہ دہرا کر دکھائیے گا اور ظاہرے جو پیٹرل کے بارے میں جو مفتا اسماعیل صاحب کی مشہور زمانہ اور جسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاطرانہ ہنسی تھی ایک مسکراہت تھی ایک کھل کھلاہت تھی جو عوام کے غموں اور عوام کے دکھوں میں تبدیل ہوئی جس کو عوام اپنے آنسو سمجھتے تھے مفتا اسماعیل صاحب کی اس مسکرات اور اس ہنسی کو اس تہکے کو عوام ایک دھاڑے مار مار کر رونا اور اس سے تشبیح دیتے تھے تو اس میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اس سے پہلے جب وہ وزیر خزانہ تھے وزیر خزانہ نہیں تھے تو ان کا ایک تھا کہ دیکھیں یہ اتنا پیٹرل اور یہ کیسے عوام اور اس کے بعد پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کہا ہاں پیٹرل اور یہ تو آپ دے دیں نا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا پیٹرل اقتدار میں آنے سے پہلے دعوے بہت کیا جاتے ہیں لیکن آنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اور بدقسمتی سے تمام تر شیاسی جماعتوں کا یہ وطیرہ ہے ان کو صرف کسی حد تک اقتدار کی کرسی مل جائے اور اس کے بعد تمام تر جو عوام میں اس کی فکر کسی کو کک نہیں ہوتی جب تک وہ اقتدار میں آتے ہیں اور اس سے پہلے جو یہ پری ریکوزٹس سیاستدان سمجھتے ہیں بلندو بانک دعوے کر لینا اور اس کے بعد ظاہر ہے ڈٹائی کے ساتھ اقتدار میں پانچ سال تک عوام کو پیسنا عوام کے بازو مرولنا اور عوام کو اتنا کمزور کر دینا کہ وہ سوال بھی نہ اٹھا پائیں اور صحافیوں کی زبان بند کرنا یہ تمام تر جماعتوں بدقسمتی تمام تر جماعتوں کا یہ خاصہ رہا ہے صحیح ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی دو چطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ آپ